شادی بہت مشکل ہو گئی کس چیز نے مشکل بنایا ہے کئی باتیں ہیں اس میں سب سے پہلی بات آج ہمارے معاشرے میں شادیاں مشکل اس لیے رسوم اور رواج کی وجہ سے رسم اور رواج رسم اور رواج شریعت کے مطابق اگر شادی ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر شادی ہو تو دو ہی باتیں کوئی تیسرا نہیں ایک نکاح ہے ایک ولیمہ ہے نکاح اور ولیمہ سے ہٹ کر کچھ نہیں اور آج دیکھیں اللہ کی پناہ وہ کوئی حلدی کی رسم وہ کوئی شکرانے کی رسم وہ کوئی جلوے کی رسم وہ کوئی جہز کی نمائش کی رسم وہ کوئی جوتا چھپائی کی رسم رسم اور روایات میں ہم نے اگر نکاح کو شادی کو جکڑ دیا ہے اور یہ رسم اور روایات کا یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف شادی کی حد تک نہیں یہ رسوم اور روایات یہ غلط سورات کا سلسلہ شادی کے بعد بھی چلتا رہتا ہے کیا مثلا بہت سارے غلط سورات ہیں ہمارے معاشرے میں جب شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد جب فرسڈلوری کا وقت آتا ہے نا معاشرہ یہ سمجھتا ہے پہلی ڈلوری کا پورا خرش لڑکی کے ماں باپ اٹھائیں گے پہلی ڈلوری کا پورا خرش لڑکی کے ماں باپ برداش کریں گے لڑکا یا لڑکے کے ماں باپ ایک پائی خرش نہیں کریں گے حرام ہے یاد رکھو یہ چیز ظلم ہے یہ لڑکی والوں پر زیادتی ہے لڑکی کے باپ پر جیسے ہی آپ نے یہ الحمدللہ میں نے قبول کیا کہہ کے اپنے حبالہ اغد میں آپ نے لڑکی کو خبول کیا اس کے بعد لڑکی کے سارے اخراجات کے ذمہ دار آپ ہیں صرف آپ ہیں جو شوہر ہے پہلی ڈلوری ہو دوسری ڈلوری ہو تیسری ڈلوری ہو سارے اخراجات لڑکے کو اٹھانے ہیں لڑکا ذمہ دار ہے نہ لڑکی نہ لڑکی کا باپ نہ لڑکی کا بھائی معاشرہ اگر یہ کہتا ہے اور اگر کسی کوئی 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 ساس یا کوئی بھی بے رہا داماد یہ تانہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی لڑکی کا خرش برداشت نہیں کیا ظالم ہے وہ ساس ظالم ہے وہ لڑکا ظالم ہے وہ داماد لڑکی کے باپ پہ ایک بھائی کا خرش نہیں اوہ اتنا ہی نہیں کیا کیا روایتیں ہیں ہمارے معاشرے میں پھرست کیجئے اگر اللہ نے کسی باپ کو چار بیٹی آتا کی ہیں تین بیٹی آتا کی ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت چلنا ہے سب جب دوسری بیٹی کا وہ نکاح کرے گا نا تو دوسری بیٹی کے دوسرے داماد کو جو دے گا دے گا ہی دوسری بیٹی کے نکاح کے وقت پہلے داماد کو بھی قیمتی تحفے دینے ہیں پھر جب تیسری بیٹی کا نکاح کرے گا تو پہلے جو دو داماد ہیں انہیں بھی قیمتی تحفے دینے ہیں پھر جب چوتی بیٹی کا نکاح کرے گا پہلے جو تین داماد ہیں انہیں قیمتی تحفے ہر شادی کے موقع پر گھر کے داماد کو حدیوں سے نواز نہ آئے اور وہ بھی بہت قیمت ہی ہے دیئے یہی تصورات ہیں یہی رسمیں ہیں یہی روایتیں ہیں جنہوں نے معاشرے میں شادی کو بوجھ بنا ڈالا ہے